اسلام علیکم فرینڈ آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو گول گلے کے نیچے پٹی لگانے کا طریقہ بتائیں گے تھی کون پٹی جو لگاتے ہیں بہت آسان طریقہ ہوا ایک دیکھیں گول گلہ ہم نے کٹنگ کیا ہوا ہے اور پیس کے اوپر ہم نے چپکایا ہوا ہے آپ نے اس کو سیدھی سیٹ پر رکھنا ہے سینٹر کر کے گول گلے کا تو آپ نے اس کو سیدھی سیٹ پر رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے نشان لگانے بس گول گلے کے برابر آپ نے نشان لگانے یہ نشان ہم اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ پٹی ہماری گلے کے اندر ہی آئے گلے سے باہر پٹی نہ جائے دیکھیں ہم نے پٹی بنائی ہوئی ہے اور پٹی کو آپ نے نشان کے اوپر اوپر رکھنا ہے اور کنارے کی سلائے کے ساتھ جینٹ کر دینا ہے چلیں جینٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو جینٹ کرنا ہے یہ آپ نے پٹی کو نشان سے اوپر اوپر آپ نے جینٹ کرنا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا ہے نشان سے اوپر آپ نے رکھنا ہے اور ہی کنارے کی سلائے کے ساتھ آپ نے سینٹر میں اس کو جینٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو جینٹ کرتے جانا ہے دبل پٹی ہے آپ نے سینٹر کر کے اس کا ہاف کر لے نشان لگا دینا ہے سینٹر میں پٹی کا سینٹر کر کے اس لئے ہم سینٹر کرتے ہیں تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہو ایک جیسی ہی آئے تو یہ اپنے نشان لگا لینا ہے ایک جیسا چلائی لگا رہے ہیں ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ بہت زبادست ہے اور ایزی ٹریک ہے یہ ٹریک ہی بتانا چھوٹے چھوٹے ٹریک بھی بتانے چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آجائیں ٹریک ٹھیک ہے اور چھوٹے ٹریک ہم اس لیے بتاتے ہیں بگنر جو ہمارے سیکھ رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اگر آپ آن لائن سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ میں نے اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوا ہے تو آپ اس پہ ہم نے آن لائن فیس جو رکھی ہوئی ہے وہ ایک ہزار پہ رکھی ہوئی ہے مہینے کی آپ اس کے اسی نمبر پر جیس کیش کروا کر جیس کیش کا شکرین شوٹ ہمیں بھید دیں تو آپ کلاس میں ایڈ ہو جائیں گے آن لائن کلاسیز ہم لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کلاس میں ایڈ ہو جائیں گے یہ اس طرح سے آپ نے نوک بنانی ہے اس کی نیچے پٹی کی نوک بنانی ہے نوک آپ گوھر سے دیکھ لیں کافی لوگوں کو نوک میں پرابلم آتی ہے نوک آپ گوھر سے دیکھ لیں نوک بنا کر آپ نے جو ہے اس کو سلائی لگا دی نہیں ہے ایک جیسی کر کے نوک بنا کر آپ اس کو سلائی لگا دیں یہ ریکھیں یہ نوک بنا دی ہے ہم نے نوک کے اوپر سلائی لگا دی ہے اور یہ ہمارا جو گلہ اب آپ نے دوسری سلائی بھی اسی طرح لگا دی نہیں ہے اس کے اوپر دوسری سلائی سے آپ نے جینڈ کر دینا ہے انتہا ہی خوبصورتی سے ہم یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے کوئی بھی ڈیزائن مشکل نہیں ہوتا صرف تھوڑے سی سمجھ چاہیے ہوتی ہے بن جاتا ہے بگنرز کے لیے ہم کوشی کرتے ہیں کہ جو آسان سے آسان طریقے سے ڈیزائن بنائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے اور وہ جو ہے اپنے ڈیزیز پر خود بنا سکیں اور خود کام جو ہے وہ سیکھ سکیں دیکھیں دونوں سلائی ہم نے لگا لی ہیں اتنی سی بات تھی یہ دونوں سلائی لگانے کے بعد آپ نے اب گلہ رکھنا ہے اس کے اوپر سینٹر میں گلہ رکھنا ہے اور سینٹر میں رکھے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے یہ بکرم کے ساتھ سلائی ہم نے لگا لی ہے اب اندر والی سائٹ سے آپ نے اس کو پیر پیر کا کٹنگ کر دینا ہے کٹنگ کر کے آپ اس طریقے ساتھ پلٹا لیں اور پھر اس کی ترپائی کرنا چاہیں ترپائی کر دیں سلائی لگانا چاہیں سلائی لگا دیں دیکھیں پٹی جو ہم نے بڑھائی تھی وہ جو ہے گلے کے اندر آگئی ہے گلوں میں گلائی میں آپ نے کٹ بھی لازمی لگانا چاہیں میں کٹ لگا رہا ہوں گلے کے اندر آگئی ہے ہماری پٹی اور یہ ہم نے اس طرح سے پلٹا لیا ہے دیکھیں پلٹا کے آپ اس کو اس تری وغیرہ سے لگا کر آپ اس کی ترپائی وغیرہ کر لیں دیکھیں فرنز ہم نے اس تری وغیرہ لگا کر یہ ترپائی کر لی ہے اور یہ ہمارا گلہ سیدھا کر کے میں نے آپ کو دکھایا تیار ہو گیا موسیقی